ملکم بیک ٹو میرے مطابق اور حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن اناؤنس کیا ایک اچھی روایت ڈالی ہے بارش کا پہلا کترہ بنیں گے لیکن جب بھی الیکشن اناؤنس کیا جاتے ہیں مسئلے بڑے ہوتے ہیں اندر دھڑے بندیاں لڑائیاں کوئی کوئی نراز ہو گیا اپنے لیگ لے کر الہدہ ہو گیا نہیں نہیں میں یہ دیکھیں یہ تو مجلی سمجھ میں آتی یہ بات کہ کیسے آپ کہہ رہے ہو اس کی وجہ ہے کہ نامزدگیوں پہ تو اتراز ہو سکتا ہے الیکشن پہ کیا اتراز ہے دیکھیں نا یہ آپ کو نامزد کر دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ اہل ہوں چلیں میری ریزینٹمنٹ کی بات سمجھ میں آتی لیکن اگر یہ ہاؤس ہے اور یہ اس نے آپ کو زیادہ ووٹ دیئے میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن عمران نے پہلے کون سے کوئی زندگی میں آسان کام کیے ہیں اس کے آسپیٹل سے لے کے یونیورسٹی تک اس نے ورلڈ کپ تک مشکل کام کی ہیں تو اللہ کرے اللہ اس کو یہاں بھی کامیاب کرے لیکن یہ بہت امدہ روایت ہوگی پارٹی کے اندر الیکشن کے اور بہت اہم بات یہ ہے ایک تو دوسروں کو شرم آئے گی یہ جو نوٹنکی ہیں پھرتی ہیں نا کہ ہم جمہوریت کے چیمپینز ہیں اور عمران کے اپنی جان چھوڑ جائے گی اب وہ کچھ کالا چور آئے کو پیلا چور آئے کو نیلا چور آئے کو سنتی چور آئے کو ذری چور آئے یہ عمران کا ہیڈک نہیں ہوا کہ بھی یہ الیکٹڈ ہیں سارے لوگ ان کا فیصلہ ہے تم جانو اور وہ جانے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی روایت ہے لیکن یہ مشکل ہے مجھے ابھی تک تو شیڈیول کا اعلان ہوا ہے نا شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا صرف الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو دیکھیں اللہ کرے یہ بیل مڑے چڑھ جائے اصلا لوگیں کہتے ہیں کہ چلیں عمران کھان کی نیت تو اچھی ہے ان کو اپنے ابجیکٹیو بھی ہے پولٹیکلی بھی اتنے مچور نہیں جیسے وہ سٹیٹمنٹ رہتے ہیں کہ نو دن میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی نوے دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی آج دیکھیں بات سنیں میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے اور بیورز میں سے اگر کوئی چاہے تو موسٹ ویلکم ہم تو سیکھنے کے پروسس میں ہی ہیں ساری زندگی انسان رہتا ہے نو دن میں لوڈ شیڈنگ میرے نزدیک ختم ہو سکتی ہے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے مسئلہ تو پیسے گا ہے نا آپ آئی پی پیس کو پیسے ویسا دے دیں اب بھی دیکھتے نہیں آپ فلاں موقع آیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو وہ کہاں سے ختم ہوگی کوئی سوچ آن آف ہے ایسا ہی ہے پیسے دیتے چلا دیتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں اچھا رہ گیا کہ کرپشن ختم ہونا یہ عمران کا جو کہ بیک گراؤن لٹریچر کا نہیں ہے اور ان معنوں میں وہ اس طرح کا پڑھا لے کا نہیں ہے پاپسورٹ اس میں جو بھی پڑھا ہوگا تو بعض اوقات جملوں کی کنسٹرکشن یا کمینکیشن میں کوئی کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کو میں پسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کے حلف اٹھاتے ہی کرپشن ختم ہو جائے گی اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ علامتی بات سموالک بات ہے وہ جو کہتے ہیں کہ فش روٹس فرم دے ٹاپ ٹاپ ٹھیک ہوگا تو اردگرد اگر وہ خود نہیں کھا رہا تو اردگرد تو نہیں وہ کسی کو کھانے دے گا پھر اگر وہ اردگرد والے نہیں کھا رہا ہے وہ اپنے اردگرد والے تو نیچے تک اس کا افیکٹ آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں ہاتھ پلفریج اور لیکج یہ تھوڑی بہت بھائی بانی چوری چکاری کمیشن کھوری یہ چلتا رہتا ہے ہمارے ہاتھ لوٹ مچ گئی ہے یہ چوری جگہ دیکھیں کتنے جیپنیز پرائیمنسل کرپشن کے چکر یہ کنٹرولڈ ہو ملٹائی نیشنلز بھی ایک رکھتی ہیں بقاعدہ ایک پرسنٹیج کہ یہاں تک یہ پلفریج اور لیکج یہ ٹالرے بل ہے ایکسیپٹیبل ہے ہنڈر پرسنٹ ختم کرنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جہاں انسان ہوگا لیندین ہوگا ارہا بیری چلے گی لیکن یہاں تو بالکل ہی مطلب لوٹ مچی بھی ہیں آگے چلتے ہیں بیانات کی جو کہ بات ہو رہی تھی کچھ بہت کلرپل بیانات آئے پچھلے ہفتے بھی کہتے ہیں کہ اب تو جنازوں میں جو لوگوں کی شرکت کی تعداد ہے اس پہ بات آگیا آپ کو خیال اس تاریخ کے فیصلنس کر رہی ہوگی یہ مقابلہ جہالت اور حماقت شروع ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو گالی دیا آپ نے جواب ان مجھے دو بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہو کہ اچھا نہیں لگتا اور میں معذرت کرنوں مقابلہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک عجیب و غریب طرح کا ذہنیت ہے استقبال کے لیے نہیں کہ اوہ بھائی عاصف زرداری نہیں آرہا کیسے پڑے لکھے لوگ ہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی it is not عاصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان is coming تمہاری آئینی ذمہ داری یہ بینظیر فٹو کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے اب ڈرامے کرتے ہیں وہ ہوتی تو میں یوں کرتا کو کرتا یہی جھاک مار نہیں تھا جو اب مار رہے ہیں یہی ان کے بتیریں ہیں یہی ان کے روئی ہیں یہ پھر کسی بارہ اکتوبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے اچھا جہاں تک تعلق ہے جنازوں کو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ان کے گھر سے آگے نکلیں تو میرا خیال ہے چھ سات منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارا بیلی بورا ٹھیک جب بڑے میاں صاحب کی ڈیڈ بوڈی آئی ہے وہاں سے تو میں نے فرق شاہ کو جو اس وقت ان کے ترجمان تھے میں نے کہا کہ یار میں تو انہیں نہیں جانتا نہ میں کبھی آیا گیا ہوں تم آ کے لے جانا میں نے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو فرق شاہ کو حیرت ہوئی اللہ اسے زندگی دے موجود ہے جو بعد میں چازری پرویز علیہ صاحب کے وہ رہے لی جی پی آئی فرق شاہ تو میں نے کہا مجھ تھوڑی حیرت ہوئی تو میں نے کہا نہیں یہ تو بزرگ تھے دوسرے میں جانتا ہوں جنادہ کیسا ہوا چونکہ میں اپنے اجتماعی کردار سے واقع ہوں جس کا دل کرے وہ تصدیق کرے بلکہ اس جنازے پہ فرق شاہ کا والٹ بھی چوری ہوا تھا ٹھیک میں نے وہ جنازہ دیکھا ہے اور میں اپنے اندر شرمسار تھا اور نادم تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت نواز شریف وزیراعظم ہوتے یا شعباز شریف وزیراعظم ہوتا تو یہ جنازہ کیسا ہوتا وہ بلو ایوریج تھا میں نے خود دیکھا ہے مکہ شریف میں کیا ہوا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں آنکھوں دیکھا اپنا لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے جنازہ تو بھٹو کا چند بندوں کو مشتمل تھا چونکہ وہ سنگینوں کے سائے میں تھا اب دیکھیں برسی کس کی کہاں کیسی ہوتی ہے جنازہ زیاءالحق کا بڑا عالی شان تھا آج ان کی برسی کدھر ہے اس کا مزار اسلام آباد میں پانچ مہ بندہ نظر نہیں آتا برسی پہ بھٹو کا ہندفنہ ہے گڑی خدا بخش میں اور رونکیں دیکھو وہ اقتدار میں ہو نہ ہوں یہ ہے فرق جینون اور ان جینون کا یہ جنازوں پہ کتنے افراد ہیں یہ شرمناک بات تھی یہ بیسیکلی اگر میاں شریف صاحب کے جنازے کا تحنہ دیا گیا ہے تو وہ پھٹکار بھیجی گئی ہے لوگوں پہ میرا کوئی لیندین ان کے ساتھ معاملات کتن کبھی نہیں رہا میں صرف اس فیلنگ کے تحت میں نے فرق شاہ کو فون کر کے کیاں مجھے نہیں پتا اندر ان کے گھر کدھر ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے نا میں واقع ہوں کس سے تازیت کروں گا تو آؤ اور مجھے آکے لے جانا ٹھیک ہے اور وہی جو میرا اندازہ تھا صحیح نکلا جس پہ مجھے مجھے چند دن قرار نہیں آیا میں بار بار فروش جب بھی ہوں تو میں نے کہا یار دیکھو ان کیسے لوگ ہیں کسی پوائنٹ پہ گریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو جو بھینگائی میں اضافہ ہو آپ ایک بشیس سرکل کی بات ہمیشہ کرتے ہیں اپنے ویوئرز کو بتائیں گے دیکھتے ہیں میرے مطابق